بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ آج آپ کو مزددار بیو دیگی بریانی سے کاریوں بلکل ایسا لگے گا آپ کو دیگی بریانی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک پتی علی میں گوش دالا بیو دالا آپ وہ ہڈی کے ساتھ لینا چاہیں وہ لے لیں اس میں دو گلاس پانی دالا آدھا کپ تیل دالا پھر اس میں ایک تز پتہ اور بڑی لہچی چھوٹی لہچی بڑی والی جو ثابت لہچی ہوتی ہے بادیان کے پول کالی مرچ زیرہ لون یہ سب کچھ دالا لال مرچی دالی پسی ہوئی نمک دالا اس کے لئے حلدی دالی تھی اور اس کے بعد پھر پھر کپٹی لال مرچ دالی اس کے بعد اس کے اندر میں نے تھوڑا سا بیوڑیانی مسالہ اگر آپ کو دالنا چاہیں تو دال دیں اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور پھر دو ہری مرچوں کو کوٹ کے دالا اس کے اندر اور ادھرک لہسن دالا اور سب کچھ اچھے سے ہلایا اور پکنے رکھ دیا اور دس منٹ تیز آنچ پہ پھر دیر گھنٹا تقریباً دو گلاس سے ڈھائی گلاس اتنا پانی دالا اور ڈھک کے دم پہ رکھ دیا جب کوش اچھے سے گل گیا تو میں نے یہ علو بخارے بھی اس میں بیچ میں ایٹ کر دیئے تھے اچھا اس میں ابھی تک کوئی پیاس کوئی ٹیمارٹر نہیں ہے اس کے بعد دم پہ دالنے کے لئے میں نے گرام مسالہ پیچھا ہے جو جائفل جائفتری چھوٹی لہچی اور زیرہ ان سب کو لیا اور تازہ تازہ اسی وقت پھوٹ لیا یہ آپ میریانی اور خوڑ میں سب میں دال سکتے ہیں پھر یہ پتیلی لی اس میں دس بارہ گلاس پانی اور یہ دیکھیں یہ اختی تیار تھی اس میں ڈیڑھ گلاس سے ایک گلاس اتنا پانی ہونا چاہیے اور یہ آلو بخارہ میں نے دو تین دالے تھے تین اور دال دیئے تو اچھا لگتا ہے اچھا اس میں ثابت گرام مسالہ دالا تھا پانی کے اندر میں نے پھر میں نے آدھا گھنٹے جو ہے چامل بھی گئے ہوئے تھے پہلے سے وہ دالا اس کے بعد ایک کپ جو دہیں لیا اس کے اندر زردے کا رنگ دالا ہاف ٹی سپون اور برن ٹی سپون مجھے مسالہ پیسا تھا وہ دال کے اچھے صرف مکس کر کے اس کو ایک سائٹ پڑھ دیا یہ سب دم پہ دھلے ابھی تک اس میں کوئی ٹیمارٹر کوئی دہیں کچھ نہیں دالا تھا پھر اب آپ یہ دیکھئے گا یہ میں نے ایک باری پر ٹیمارٹر کٹ کے دالے ہر ادھنیا کے ایک گڑی تھی ایک سے دو پیاس کو تل کے بران کر کے رکھ لیا چار پانچ ہنڈی برچے ایک لیمو یہ سب پرال دیا پودینہ بھی آپ اس میں دال سکتا ہے اس کے بعد میں نے جب یخنی میں یہ سب دالا اور پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کو دم پہ رکھ دیا تاکہ یہ ہلکے ہلکے سے گھلے ہوئے ہوں لیکن ثابت ثابت بھی رہے ہیں تو بڑا اچھا سا پلیور آتا ہے یہ آپ کر کے دیکھئے گا اس کی ایک بہت اچھی سی سمیل بریانی میں آئے گی پھر میں نے جس پتیلی میں دم لگانا تھا سب سے پہلے نیچے یخنی بچھائی بریانی میں ایک گلاس جتنا پانی ہونا چاہیے ورنہ وہ جل جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر وہ جو میں نے دہین کا مکشر تیار کیا تھا وہ سارا دالا ٹھیک ہے یہ بہت اچھی بریانی بنتی ہے آج کل جو اتنی مہنگئے ٹیمارٹر پیاز ہیں اس کے لحاظ سے بہت سمپل بھی ہے اور بہت مزیدار بنتی ہے پھر اس کے اوپر میں نے جو چاہوالے سیونٹی پرسن میرے کپتے وہ دال دیئے بلکل کچھے بھی نہ ہو اور بلکل گلے بھی نہ ہو پھر ایک آدھا کپ میں نے پانی جو ہے نا اگلتے میں نکال لیا تھا چاہوالے دالنے کے بعد اس کی پیچھ ہوتی ہے جس کو بولتے وہ دالا اس کے بعد پھر میں نے جس پیالے میں دہین کا مسالہ تھا اسی کے اندر دھوستا پانی دال کے ہاف ٹی سپون جتنا زردے کا رنگ دالا اور یہ بھی دال دیا تو اچھا رکھتا ہے اوپر سے بھی کلر کلر تھوڑا سا اس کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر دہین گھی دال دیوں میں ہمیشہ آدھا کپ تیل شروع میں دالا تھا اور آدھا کپ کی اوپر دا کے چامل بھی اچھے ہو جاؤں تھوڑا سا ہاف ٹی سپون سے ون ٹی سپون جتنا مریانی مسالہ آپ دم پہ دالیے اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور جو ہے اس کے بعد پھر میں کسی چیز سے آپ ہول کر دیں تو اس سے دم بہت جلدی آجاتا ہے پھر میں نے اس کو دم پہ رکھ دیا پانس سے سات منٹ تیز آنچ پہ ٹھیک ہے اس کے بعد اور دس سے پندر منٹ ہل کی آنچ پہ تو یہ مائی بھی ہے مریانی نیڈی تھی بہت ہی سپردس بالکل لیکوٹ لیکوٹ بالکل ڈرائی نہیں تھی جو ہے وہ نیچ جیسا جل گیا ہو تو اس کا خیال رکھے گا کہ پانے ضرور رہنا چاہیے اور یہ جو ہری مرچیں اس کا ایک بہت اچھی سے خوشبو آ رہی تھی تو آپ نے ضرور ریر والی اسی پی ٹرائے کرنی ہے بہت مزیقی بنتی ہے بلکل دیکھ کا فلیور آ رہا تھا اور یہ میں نے سرف کیا اس کے ساتھ آپ رائتہ سرف کر لیں رائتہ بھی بلکل سمپل رکھے گا کیونکہ بریانی اپنے آپ میں اتنے فلیورز ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں بلکل دیکھ جیسا کلر آیا تھا ماشاءاللہ سب کچھ میں نے انگریڈین باکس میں مینشن کر دیا ہے تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے میس نہ ہو پھر بھی آپ نے کچھ پوچھنا ہوتا تو آپ کبن باکس میں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن تباہ دیں اور ہر ویڈیو تاکہ آپ تک پہنچیں تو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور کوئی چیز سیکھنی ہے تو مجھے بتائیے گا انشاءاللہ نئی نئی ریسپیس کے ساتھ آپ کو ساتھ رہیں گے تو نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ